دوستو کھیتی کے لیے کیا چاہیے پانی مٹی سورج کی روشنی اور خال جمین میں سیڑ بودو تو کچھ سالوں میں پودھا اور پیڑ بن جاتا ہے لیکن دوستو اب میں آپ سے بولنوں تو اب کھیتی کی ضرورت نہیں ہے تو اب صرف پانی ہی میں کھیتی کی جا سکتی ہے اور ہو رہی ہے بھی آئیے جانتے ہیں اس سے جوڑے کچھ فیکٹ اور وہ بھی مچھلی والے پانی میں ارے دوستو گھبرا یہ نہیں یہ کھیتی مچھلی کے پانی میں ہوتا ہے یہ سوابھاویک روپ سے ان پوسک تتوں کا اتبادن کرتا ہے جنہیں پودھوں کو پنپنے کی احسکتہ ہوتی ہے ایک اکواپونک پرنالی میں مچھلیوں کو ٹینکوں میں رکھایا تھا اور ان کے کچھرے کو سب سے نیچے اکھٹھا کیا جاتا ہے پھر اس کچھرے کو پودھے کے لیے تیار پھوجن میں بنانے کے لیے ایک پیلٹر کے مہد ہی ہم سے پمپ کیا جاتا ہے پودھوں کو بیٹس گرو بیٹ میں اس تھاپیت کیا جاتا ہے جو پلانٹس کی جڑوں کو پانی میں نیلمبیت کرنے کی انومتی دیتا ہے جس سے مچھلی کے اپسٹ سے پوسک تتو اور سوسیت ہوتے ہیں اور اس پرکریہ میں بدلے میں مچھلی کے لیے پانی کو سدھ کرتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کی فیوچر میں اس کی ضرورت کیوں ہے کیوں کی یو این روپ ریپورٹ کے مطابق ورلڈ کی پپولیشن موسیقی پھولیشن 2015 تک کریو ورلڈ کی پپولیشن 917 کروڑ ہو جائے گی اور انڈیا میں پپولیشن کری 117 کروڑ ہو جائے گی لوگوں کی آبادی تو بڑھے گی لیکن جگہ جتنی ہے اتنی ہی رہ گی موسم کا ماحول کا پتہ نہیں اس لئے ایکوپونکس میں تھڑ کو ہی اپنا نہ صحیح ہوگا اکوپونکس ایک نیانتریت ایک ریکیت پرکرتک پرنالی میں مٹی اور ہائیڈرپونکس کے بینا مچھلی اور اگنے والے پودھوں کو سنگٹھت روپ سے اور نرانتر روپ سے اگانے کا سنگو جانے مچھلی اپسشٹ اتپن کرتی ہے جس سے سمریت پوسک تتو ہوتے جو پودھوں کو پسند آتے اور پودھے پانی میں سبھی پوسک تتو کو گرہن کرتے ہیں اور مچھلیوں کے لیے تاجے پانی کو واپس ٹینکوں میں چھوڑ دیتے ہیں اس لیے پارمپرک کھیتی میں اپیوگ کیے جانے والے پانی کا کیوال 5% کا اپیوگ کرنا مچھلی اور پودھے ایک ایسی پرنالی میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں جو پرتی ایکڑ فسل کی اپج کا دو سے چار گناہ اتپاد کرتی ہے اور پارمپرک کریسی کی تلنا میں 95% کم پانی کا اپیوگ کرتی ہے ایک ایک ایکڑپونکس پرنالی میں اتپادیت فل اور سبجیاں جائیوک سے بھی ادھیک سوست مانا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے سب سے پرکرتی روپ میں اور اروے رکوں کیا سکتا کے اتپادیت ہوتا ہے ایکوپونکلی اگایا گیا اتپاد 100% راسانک اور سنثیٹک مکت ہے یا بلکل سدھ بینہ ملاوٹ کا بھوجان ہے ایکوپونکس پیور فریس 100% بائیولوجیکل نیچر پروٹیکٹنگ فارمنگ بینگلور شہر کا کنگر میں استھیت ایک بیس ایکڑکی جائیوک پروپٹی 1998 کے میں جمین کے ایک بنجر بیرین پروٹ استھاپیت کی گئے آج ہزاروں میڈیکل فراغرانسز وود فروٹس اور ہولی ویدک پیڑ کے ساتھ ایک جائیو ویویتتہ ہوت سپوٹ ہے جڑی بوٹیوں اور پودھوں کو قسمیں ہمارا پریشتھتک تنطر کئی پرکار کی پچھیوں چمگادلوں کیٹوں سری شرپوں اور جنگلوں مدھومکھیوں کا گھر بن گیا اس کے اترک ماضیفی فرمس وادوسی نسلوں کے سندرچن پرسار کے لیے ایک ڈیری سوویدھا کی بھی میجبانی کرتی نومبر دو 2017 میں ماضیفی فرمس چیپٹر میں لانچ کیا گیا ایک سٹار ایڈیسن بھارت کا پہلا اور سب سے بڑا وانی جک ایک واپونکس فرم ہے جو میزرز وارٹر فرمس کناڈا کے سہریوگ سے ہے ماضیفی فرم بھارت میں اس طرح سے بریکنگ نئے یگ ابھی نوکریسی پرودوگی کی کی اس تھاپنا کرنے والے پہلی کمپنی ہیں اور 2018 میں بیگلور کے ہمارے سبھی چین آتما گراہاں کی پوری سکتاؤں کو پورا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر ہوئی وارٹر فرمس کے پاس دنیا کے ویبین حصوں میں پہلے ہی سمان سفل ادھم ہے جن میں ہانگ کانگ چین اومان اسٹیلیا اور امریکہ اور کناڈا کے کچھ حصے ساملے ایک واپونک جیسا کی نام سے پتا چلتا ہے کہ ایک واپ کلچر بھاگوانی کا ایک سنیو جن ہے ہم مچھلی کو پرچور ماترہ میں وکشت کرتے ہیں اور ہمارے پودھوں کو نشیرچیت کرنے کے لیے مچھلی کے سمید کھانیز یک کچھرے کا اپیوک کرتے ہیں سمپون آپریشن میٹی کم ہے 10% پانی کا اپیوک کرتا ہے جو ایک ہیچھت کی کھولی چھت کی اپیوک کیایا تھا اور ایک آؤٹ پوٹ دیتا ہے جو پارامپری کھیتی سے کئے گناہ ادھیک ہے ایک واپونک اوڈیا کشل ہے ہمارے کاربن پدچین کو نیونتن تک گھٹ آتا ہے اور ویبین پرکار کی سبجیاں پردان کرتا ہے جو راسائینک مکت کٹناسک مکت اور کاربنک سے پرے ہیں اس کے علاوہ پوری طرح سے پریعورن کا سمرتھن ہے آدرس کھیتی کی یہ اوڈھارنا کسی بھی انی ہے یہ ویپریت کافی ہے ہمارے وارشک اتپادن میں لگ بھگ 215 ٹن ساغ لیٹیوز کھونگرالے کالے ویسے شروپ سے ٹاماتر اور سبجیوں کی ایک ویسے سنگھلا کا انومان ہے جو آپ کو ایک کاربنک رسوئی ورش دور اصطحفیت کرنے میں مدد کرنے کے لیے پریعاب تھے سبھی اوپد 100% تاجہ ہمارے پرشتیت ٹرکوں میں ایک ہی دن کی کٹائی والے گرانٹی کے ساتھ وطریت کی جائے گی ساجہ لاغت کے ساتھ مچھلیوں اور سبجیوں سے سنیوک راجس ادھوادھار برتی پرنالی کی کارن پارامپرک طریقوں کی تلنا میں 6 گناہ تک کم جگہ میں ادھک اوبج پرابت ہوتی ہے کم ماترہ میں نیرائی تلائی مشینری پر نیوے سنچائی خاد اور کئی انی چیزوں کے ماملے میں اوور ہیڈز پرکرتک روپ سے اپلد پوسک تتو اس پرکار ارورکوں کے سنیے لاغت بھولک موسمی کو مٹی کی اصحیتی تک سمیت نہیں ہے پودھے بہت تیڑی سے بڑھتے کیونکہ پوسک تتو سیدھے جڑوں کو کھلایا جاتا ہے ان کھیتوں کا رکھ رکھاؤ شرم گہن نہیں ہے اس لیے شرم لگانے میں کمی آئی ہے پرنالی پوری طرح سے موڈیلر ہے اور اس لیے کسی بھی حد تک آسانی سے اسکلیبل ہے یہ بھی اتپادن کو نقصان پہنچائے بینا کسی بھی سمیت اصطحان آنتریت کرنے کے لیے ڈیجائن کیا جا سکتا ہے پریعورن اور سماجی کلاب پرمپری کریسی جلی کریسی کی تلنا میں 98% تک پانی کی بچت کرتا ہے ادھیک وکشت کے لیے کم چھت کی خپت کرتا ہے اور بہو منزلہ سویدھاؤں میں بھی اگایا جا سکتا ہے اور اس لیے یا کھیتوں دوارہ جنگلوں میں اتھیک کرمن کو نیانتن کرنے میں مدد کرتا ہے کسی بھی راہ سائنک اروہ رکوں یا کتنا سا کے بینا پوری طرح سے اصطحائی جاوی ایک سوست خاند اتپادن خاند ارچہ پراپت کرنے کی دیشہ میں ایک قدم چھوٹی بھومی دھارکوں کے لیے روزگار بڑے پیمانے پر ٹھیک چکیے جانے پر کاربن کریڈٹ اتپن کر سکتا ہے یہ ایک بہت اچھا ہے کاربن فری ہو سکتا ہے کل ملا کر اس پنائی کو کریسی کے لیے زیرو کاربن فٹ پرنٹ سمدھان کے روپ میں تیار کیا جا سکتا ہے ہمارا ویڈیو کیسا لگا دوستوں ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں سیئر کریں اور سبکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگلا ویڈیو دیکھنے کے لیے تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو